تو آپ نے ایک تو نیم کی مسواک استعمال کریں نیم کی مسواک بہت بہترین چیزیں دانتوں کے لیے کوئی ٹوٹ پیس ٹوٹ برش نیم کی مسواک کا متوادل نہیں ہے اور ایسے کیا کریں کہ یہ جو مسواک کراچی میں نیم بہت عالی کالیٹی کا ہے ورنہ بعض جگہوں پر نیم میں وہ کڑواہٹ نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کیا اپنے ایک انگلی کے برابر جو ہے نا مٹائی میں یا جو آپ کو جیسا لگے اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ نے شاخیں ایک خاص ترتیب سے کاٹ کے گھر میں رکھ لیں آپ پانچ دس لکڑیاں اتنی اتنی آپ نے شاخیں کاٹ کے رکھ لیں وہ دو چار دن میں خوشک ہو جائیں گی خوشک ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے پھر اس کا برش بن جاتا ہے آرام سے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو آپ نے کیا کرنا ہے را سوہ جب اٹھے آپ تو وہ نیم کی مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اٹھنے کی دعا پڑتے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا و الیہن نشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا کتنا اچھا لگتا ہے اٹھتے ہی سب سے پہلے انسان اللہ کا نام لے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا و الیہن نشور اور ایک دن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اسی کے پاس اس طرح ہم قبر سے بھی ایک دن اٹھیں گے جیسے بستر پہ سوتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں سوتے ایسے ہی قبر میں جب سویں گے تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ایک دن آئے گا فرشتہ چلوئی اڑے جا بہت سو لیے حساب دے اب جو کچھ کر کے آئے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تو اس کے بعد جو آپ کا سب سے پہلا عمل ہوتا وہ کیا ہوتا مسواق قضاء حاجس سے پہلے بھی آپ کیا فرماتے مسواق اور کیسے یہ جو آج کل مسواقوں کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے یہ بھی دانتوں کو بیڑا غرق کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے خوب سمجھ لیں کیونکہ ایک مسواق کا ایک برش بار بار استعمال ہوتا ہے پانی لگتا ہے اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے سمیل پیدا ہوتی ہے پانی لگ لگے نمی لگ لگے اور مسواقیں بھی پرانی پرانی عجیب ہی حساب چل رہا ہے مارکٹ میں اور کچھ مسواقیں تو ایسی ہیں ان میں مسواق کے علاوہ سب کچھ ہے ڈنیاں ہیں وہ وہ مشہور بہت ہیں یہ زیتون کی مسواق ہے ٹھیک ہے استعمال کرتے ہیں لوگ زیتون کی نہ کرنے سے بہتر ہے لیکن وہ نیم کی مسواق استعمال کریں یا پیلو کی مسواق نہیں ہوتی جو بہت تیز ہوتی ہے تو خیر آپ نے کیا کرنا ہے نیم کی مسواق سرانے رکھ کے سو گئے جب صبح اٹھے اٹھتے ہی داتوں میں چبا کے اس کو گول گول کرنا بولو نا کیا ہو گیا ایسے کرنا ہے دیکھیں یوں دات کے بیچ میں رکھا آپ کو لگے گا میں یہ نہیں چبا سکتا بہت سخت ٹہنی ہے یہ لیکن لگے گا آپ کو تھوڑی دیر میں نرم ہو جائے گی چبانا شروع کیا اور گھمانا شروع کیا چاروں طرف سے نا ہلکی ہلکی نرم ہوگی یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ ٹائمز آیا ہو رہا ہے آپ کا ایک تو مسواق کا ثواب ملنا بھی شروع ہو گیا اور دانت آپ کے صاف ہونا شروع ہو چکے ہیں اس عمل کے دوران آپ کہیں گے بھی ہم نے دانتوں پہ رگڑنا تو شروع کیا نہیں تو صاف کیسے ہو گئے اوہ بھائی آپ کے موں سے جو تھوک نکلنا شروع ہوگا نا لعاب بننا شروع ہوگا اور مسواق کا جو کیمیکل نکلنا شروع ہوگا ان کے کمبینیشن سے آپ کا ہلک آپ کا موں اور یہ سارے جمس مرنا شروع اور یہ جو ہمارے مسروع ہیں آپ کے جو گمس ہیں نا جب آپ اس کو چباتے ہیں تو وہ بھی کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان میں سپیس بننا شروع ہو جاتی ہے بلٹ سرکولیٹ کرتا ہے نا جب مسواق کو آپ چبانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں میں بلٹ کی سرکولیشن بڑھے گی ابے جب چلو گے تو ٹانگوں میں سرکولیشن بڑھتی ہے نا ہاتھ سے وزن اٹھاؤ گے تو ہاتھ میں بلٹ کی سرکولیشن تو جب چبانا شروع کرتے ہو تو سرکولیشن بڑھتی ہے تو آپ کے جو گمس ہیں وہ مسواق کا کیمیکل جذب کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں یہ پورا ایک نیچرل پروسیز ہے جو برش میں نہیں ہوتا برش کو چبایا نہیں آتا برش کیا رکھ دیا وہ بھی صحیح ہے وہ ایسا نہ وہ بھی چھوڑ دیں نہ ہونے سے ہزار گناہ بہتر ہے کچھ تو کریں لیکن مسواق کا آلٹرنیٹ نہیں ہے برش اور مسواق کا جو کیمیکل بلکل اورگینک ہے آپ کو پتا ہے آج دنیا میں اورگینک چیزوں کی غدر بڑھتی جا رہی ہے یہ جو کیمیکل ٹوٹ پیس میں ڈالے جاتے ہیں ہمیں کیا پتا کل تحقیق سے ثابت ہو کہ بیڑا اسی وجہ سے غرق ہو رہا تھا ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا میں کوئی سی ٹوٹ پیس پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ انسانوں کی بنائیوی چیزیں ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں پیغمبر کبھی ایسی چیز استعمال نہیں کرتے جس میں ایک فیصد بھی نقصان کا پہلو کیونکہ پیغمبروں کی گائیڈنس کہاں سے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہر پیغمبر نے مصواق استعمال کیے اگر اس مصواق میں نقصان ہو رہے تو آپ کا اپنا قصور ہے آپ استعمال غلط طریقے سے کر رہے ہیں اس کو تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی دانتوں کے درمیان میں رکھ کے اس کو ہلکا ہلکا چبانا ہے اور گول گول گھمانا ہے یہاں سے بھی اور لیفٹ سائیڈ تاکہ دونوں جبڑے آپ کے استعمال ہونا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گمز میں وہ کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑے گی اور آپ کے دانت تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں صاف کرو بلکل جیسے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو چباتے ہیں تو میدہ ہمارا نگلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ کیمیکل پہلے سے چھوڑنا بغیر چبائے نگلیں گے تو حضم نہیں ہوتا یہ پورا ایک نیچرل پروسیز ہے چبانے سے شروع ہوتا ہے یہ مصواق کے سمجھتے ہو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب چبا چبا کے ہلکا ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو دانتوں پہ رگڑنا ہے تمیز سے خلال آپ رات کو پہلے ہی کر چکے تھے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مصواق کے جو کیمیکل ہے آپ کے دانتوں کے بیچ میں آ جائے کیونکہ جو خلال آپ رات کھانے کے بعد کر چکے تھے اس سے سارے دانت پہلے جو بڑے بڑے اس میں فال تھے جو چٹانے پھسی ہوئی تھی وہ کیا ہو گئی پورے پورے گوشت کے لیکپیز پھسے ہوئے تھے اس میں پٹ کے گوشت پھسا ہوا تھا جو بھی تھا وہ سارا کیا ہو گیا ہے نکل گئے اچھا ابودعوت کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دانت سے خلال زبان سے خلال کرو تو نگل لو جب کسی باہر کی چیز سے خلال کرو تو اس کو باہر پھیک لو ابے بھائی کوئی گوشت پھسا ہوا ہے آپ نے زبان چلائی نگل لو اس کو لیکن جب آپ ٹوٹ پیک وغیرہ سے خلال کریں تو نگلیں نہیں بلکہ اس کو باہر پھیک دیں اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانے آپ نے کیا کر رہا ہے اس مسواق کو آپ نے پھر دانتوں پہ گھمانا شروع کیا اس کی کڑواہٹ آپ کے جو پھیپڑے ہیں نا ان تک کو صاف کرے گی آپ کے گلے کو صاف کرے گی آپ کی ناک کی ردوبات کو خارج کرے گی وہ ایک ایک چیز میں حکمت ہے یہ سب پہلے کی کروایا جا رہا ہے اس کے بعد جب آپ وضوح کرو گے تو آپ کی ناک بھی اچھی طرح سے صاف ہو گی وہ کیمیکل آنکھوں تک پہنچے گا وہ اور آپ کی نین کو بھی غائب کر دے گا آپ فریش ہو جاؤ گے سمجھتے ہو اس کیمیکل سے کاکڑ دینا ہو جائے گا بس اور میں مختصر لفظوں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں آپ کر کے دیکھو مزا نہ آئے پیسے واپس اور ایک الگ تازگی محسوس ہوگی آپ کو ایک الگی خوشی محسوس ہوگی روحانیت محسوس ہوگی اس کے بعد آپ نے واش روم جانا ہے تو جائیں اگر ضرورت ہے نئی ضرورت ہے تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے لوگ صبح اٹھ کے نہیں بھی آ رہو تو واش روم جا رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھیں نماز کے ٹائم پر لازمی بیت الخلق گھسیں گے یہ میری آج تک سمجھ بھی نہیں آیا بھائی واش روم کا تو جب تقاضہ ہوتا ہے تو نماز کا ٹائم نہیں بھی ہو تو بھی جاؤ جب تقاضہ نہیں ہے تو نماز سے کیا تو نماز اور واش روم یہ لازم ملزوم نہیں ہیں سمجھتے ہو لیکن بہرحال ہوتا ہے صبح صبح عام طور پر لوگوں کو تو چلے جائیں واش روم سے فارغ ہو کر پھر آپ نے کرنی ہے وضو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صبح کے وقت کے بارے میں فرمایا کہ شیطان آپ کی ناک کے نتنوں کے اندر ٹھکانہ بنا کے رات کو بیٹھتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں تو صبح کے وقت جب ناک صاف کی جائے تو اچھی طرح سے کی جائے پانی اندر تک پہنچایا جائے پھر خوب اچھی طرح سے ناک صاف کر کے جو ناک میں رتوبات بھسی ہوئی ہیں ان کو نکالا جائے حدیث کے الفاظ ہیں شیطان رات وہاں بیٹھتا ہے اب یہ حدیثیں اپنے ظاہر پر نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جگہ کو صاف کرو وہ دردے سر بنے گا آپ کے لئے کتنے لوگ ہیں صبح اٹھتے بس کلی بھی نہیں کرتے چائے پینا بیٹ ٹی بھی ہے بڑے گھرانوں میں بڑے گھرانوں میں نا بستر پہ صاحب کو جگانے کے لئے پہلے کیا چاہیے ٹی وہ مسواک نہیں کرے گا دانس آف نہیں کرے گا آپ یہ تکلف نہ بھی کرو صبح اٹھ کے پہلے برش کرلو بس یہ بھی کافی ہے بھائی اتنا ٹینچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ لوگ ہیں اتنا پہلے یوں چباؤ پھر یوں کرو پھر یہ چھوڑو یار تو کوئی بات نہیں آپ اٹھو برش کرلو پہلے اس سے بھی فریش ہو جاؤ گئے ٹھیک ہے تو اور ٹوٹ پیس جو ہے نا کمپنیوں کے اشتہار دیکھ کے ایڈورٹائز دیکھ کے نہ لو کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ کون سا کرنا چاہیے ہمارے ہاں چیزیں خریدی جاتی ہیں ایڈورٹائز دیکھ کے کہ کس کا ایڈورٹائز زیادہ آ رہا ہے حالانکہ این ممکن ہے جس چیز کو ایڈورٹائز زیادہ آ رہا ہے وہ سب زیادہ نقصان دے وہ اسی وجہ سے ایڈورٹائز اور پہلے ڈاکٹر کے اپنے دانت بھی دیکھ لو کہ اگر آپ کو اتنا دانتوں کا پتہ ہے تو اپنے کیوں ایسے خراب ہوئے ہیں آپ کے اگر وہ کوئی معقول عذر بتاتا ہے خدرت کی طرف سے بھی بعض لوگوں کے ہوتے ہیں تو ایک الگ بات ہے وہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہے نا اچھا خیر ہم کہاں چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صبح اٹھ کے جب اس طرح سے خاندانی طریقے سے مسواک کریں گے مزا نہ آئے پیسے واپس آپ کے موں میں خوشبو پیدا ہوگی دیکھو ٹوٹ پیس کی خوشبو نہیں ہوتی ٹوٹ پیس آپ کے موں کی بدبو کو دور تو کر دیتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی مسواک والے جو ہوتے ہیں نا ان کے غریب جاؤ ایک الگ سے آپ کو اچھی سمیل آئے گی اس میں ایک الگ سے میدے تک کو فائدہ پہنچاتی ہے نیم کی مسواک پیٹ کو فائدہ پہنچاتی ہے موسیقا